رات بے حد تاریخ تھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ساری کائنات پر تاریخی کی دبیز چادر اڑھا دی گئی ہو ہر سمت چھائی ہوئی سیاہی میں اس بہانک شکل کی عورت کا مکرو چہرہ چمک رہا تھا اس کی خون کی طرح سرخ زبان اس طرح باہر لٹک رہی تھی جیسے ابھی ابھی تازہ خون چاٹ کر بھی اس کی پیاس نہ بجی ہو اس کی گردن میں پڑا ہوا ہار گردو پیش کو اور بھی دہشت انگیز بنا رہا تھا کیونکہ یہ ہار انسانی خوفڑی کا تھا جن کے خوفناک جبروں پر چمکتے ہوئے بڑے بڑے سفید داند منظر کو بے حد خوفناک بنا رہے تھے عورت کا تمام جسم خون میں نہایا ہوا تھا تازہ تازہ سرخ لہو جو ہر سمت پھیلا ہوا تھا عورت کا پتھر کا ایک مجسمہ تھا جس کے چاروں ہاتھوں ہوا میں بلان تھے اور یہ مجسمہ کالی کا تھا کالی دیوی کا اور آج کالی پوجہ کی رات تھی آج کالی رات تھی گنگور سیاہی میں دوبی ہوئی اس رات میں کالی کے بودھ کے گرد جلتے ہوئے گھی کے چراغوں کی روشنی بھی سیاہ ہوئی جا رہی تھی پتھر کے اس چبوترے پر رکھے ہوئے اس سیاہ بودھ کے گرد بیٹھے ہوئے پجاری اشلوک پڑھنے میں منمہک تھے پھر ایک چکور سا حال نماغ کمرہ تھا جس کا سامنے کا حصہ کھلا ہوا تھا بودھ کے دائیں اور بائیں دو موٹے اور مضبوط پتھر کے ستون تھے دائیں بائیں چھوٹے کمروں کی طرح کی تاریں بنی ہوئی تھی بودھ کی پشت پر ایک چھوٹا ساتھ دروازہ تھا بائیں جانب کمرے سے موسیقی کی آواز سنائی دے رہی تھی ارد گرد لوبان اور دوسری خوشبوں کا دھوان پھیلا ہوا تھا آنے والے پجاری دیوی کے قدموں میں سجدہ کرتے پراتھنا کرتے ایک جلتے ہوئے علاؤ میں لوبان ڈالتے اور الٹے قدموں واپس چلے جاتے دھوان اٹھتا اور کالی کا بودھ اس میں چھپ جاتا کالی کے قدموں پر بنے ہوئے قربان گاہ کے چبوترے کے گرد ایک منڈیر بنی ہوئی تھی جس میں قربان ہونے والے جانوروں کا خون جمع ہوا تھا آنے والے پجاریوں کا سلسلہ جاری تھا دور دور سے آنے والے مرد عورت جوان بوڑے اور کمواری پجار نے ایک کتار کی شکل میں مندر کی طرف بڑھ رہی تھی ان کے ہمراہ قربانی کے جانور تھے حصیت کے لحاظ سے وہ قربانیاں لے کر آئے تھے گریب پجاریوں کی بغل میں دبے ہوئے مرک کی آواز خاموشی میں اُبرتی اور پھر ڈوب جاتی کالی کا یہ مندر ریاست مدرنہ میں واقع تھا مدرنہ ریاست کا سب سے بڑا شہر اور دار الحکومت تھا شہر کی عبادی ایک بڑی سی جھیل کے گرد پھیلی ہوئی تھی جھیل کے گرد پہاڑیوں پر ایک سمت کالی کا مندر واقع تھا اور دوسری جانب ریاست کے راجہ حضبائی نس شری راج کرشن کا محل تھا زرد پتھر کے بنے ہوئے اس محل کے سامنے پھیلی ہوئی جھیل کا مٹیالہ پانی بدبودار تھا ان میں انگنت بوڑے مگرمچ پلے ہوئے تھے جو قربانی کے جنروں کا گوشت کھا کھا کر موٹے ہو رہے تھے یہ اپنی عبادی کے پینے اور کشتکاروں کے کام بھی آتا تھا ادھیر عمر راجہ چندر سنگھ محل کی بالکونی میں کھڑا جھیل کے مٹیالے پانی اور کنارے بنے ہوئے راستوں پر دوان دوان پوجاریوں کی کتار کو دیکھ رہا تھا اس کے موٹے ہونٹوں پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہت رکس کر رہی تھی وہ بار بار اپنی گنی دھاڑی پر ہاتھ پھیر رہا تھا آج کالی راہ تھی کالی دیوہ کی پوجہ کی رات آج کالی کے قدموں میں ہر ایک کو خون کا نظرانہ پیش کرنا تھا راجہ نے آج کالی کے لیے ایک خاص نظرانہ تیار کر رکھا تھا آج وہ دیوی کو سفید خون کا نظرانہ دینے والا تھا وہ اس ریاست کا متعلق الانان فرما روان تھا اور اس کا عقیدہ تھا کہ یہ حکومت اور اس کے خاندان کو کالی کی برکتوں کی وجہ سے ملی ہے محل کے نیچے ایک بہت بڑا تیہ خانہ تھا جس میں دو کمرے بنے ہوئے تھے تیہ خانے میں جانے کا صرف ایک خفیہ راستہ تھا در حقیقت یہ ایک تیہ خانہ نہیں شاہی جیل خانہ تھا جس کے اندر خطرناک مجرم اور ریاست کے حکام کی مرضی پر سارے تسلیم خم نہ کرنے والوں کو زندگی بھر ازاگ بھکتنا پڑتا تھا ان میں بہت سے وہ بے قصور لوگ بھی تھے جن کا گناہ صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اپنی خوبصورت بیٹی یا بیوی کو مہاراجہ پارس کے کسی حاکم کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا تھا ایک ایک کمرے میں کئی کئی قیدیوں کو جانوروں کی طرح ٹھونس دیا گیا تھا ایک ہی کمرے میں مرد اور عورت سب بند کر دیے جاتے اور بہت سی جوان عورتیں اور مرد یہاں پر بڑھاپے کی منزل پر پہنچ گئے تھے کمروں سے گندگی کات افن اٹھ رہا تھا قیدیوں کے جسموں پر کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے بھوک اور عذیت سے ان کے جسم دھانچے نظر آ رہے تھے لیکن اسی قید خانے کے آخری کمرے میں پہلی بار صفائی کی گئی تھی یہ کمرہ نسبتاً کشادہ اور ہوادار تھا اس کا فرش صاف تھا کمرے میں دو اہنی چار پائیاں اور فرش پر دری بچھی ہوئی تھی کمرے سے ملہکہ ایک گسل خانہ بھی تھا اس کمرے میں قیدیوں کی تعداد دست تھی ان میں تمام عورتیں تھی عمر رسیدہ بھی اور جوان بھی اور جوز فائن جیسی خوبصورت نو عمر دو شیدہ بھی جس نے ابھی زندگی کے سولہ برس دیکھے تھے یہ ساری عورتیں انگریز تھی جوز فائن کرلس کرنل ڈان چارلس کی بیٹی تھی میسیز چارلس سر جھکائے ایک کرسی پر بیٹھی تھی کونے کے میز پر ایک جگ میں پانی اور ٹری میں ان کے لیے آیا ہوا کھانا رکھا تھا ان عورتوں کو یہاں قید ہوئے تقریباً دو ہفتے ہو چکے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا انگریزوں کی ایک رجمنٹ درہ پور کی بغاوت کچلنے کے لیے ریاست مدرنہ کی سرحد کے قریب پہنچی تو رجمنٹ کے سپاہیوں نے بغاوت کر دی انگریز جس بے دردی اور ظلم کے ساتھ قتل عام کر رہے تھے وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا اور راجہ چندر سنگھ نے اس رجمنٹ کا صفایہ کرنے کی مہم میں خود ہی سا لیا تھا اس نے یہ قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا تھا اس کے سپاہی سادہ لباس میں تھے اور خود بھی عام لباس میں ان کی رہنمائی کر رہا تھا اس کاربائی میں اسے دس انگریز عورتوں کا توفہ بلا تھا اور آج کی رات وہ دیوی کو ان سفید فاموں کے خون کا نظرانہ دینے والا تھا انہوں نے اساسے اور عزت کو تاراج کیا تھا مہاراجہ انگریزوں سے وفاداری بھی قائم رکھنا چاہتا تھا اس لیے اس نے یہ کاربائی بہت خفیہ طریقے سے کی تھی اس کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ انگریز فوج کا ایک دستہ ان قیدیوں کی تلاش میں ریاست کی سمت بڑھ رہا ہے مہاراجہ نے اسی لیے انہیں اتنے آرام اور احتمام سے رکھا ہوا تھا کہ اگر انگریز سپاہی ان قیدیوں کی تلاش میں پہلے پہن جاتے تو وہ پھر ان عورتوں کو بچانے اور محفوظ جگہ چھپانے کا احسان جتا کر اپنی وفاداریوں میں اضافہ کر لیتا لیکن اب تک وہ نہیں پہنچے تھے اور آج رات کے بعد ان عورتوں کا نام و نشان مدرنہ کی سرزمین پر سے باقی ناہیں نہیں رہتا لیکن مہاراجہ چندر کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ انگریز فوج مدرنہ کے علاقے میں داخل ہو چکی ہے اور تیزی سے شہر کی سمت بڑھ رہی ہے مدرنہ کی سمت بڑھ رہی ہے